بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چودہ قسموں کی عورتیں ہیں جو ایک آدمی پر حرام ہیں ان کی تفصیل سورہ نیسا کی اندر ہے جہاں سے چوتھا سپارہ ختم ہو رہا ہے خلق کائنات ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئیں نمبر تین اخواتکم یعنی تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئیں وَأَمَّاتُكُمْ چار نمبر تمہاری پھوپیاں تم پر حرام کر دی گئیں وَخَالَاتُكُمْ نمبر پانچ تمہاری خالائیں چاہے وہ سگی ہوں ماں کی طرف سے چاہے وہ سگی ہوں باپ کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے سگی تمہاری خالات ہوں اور تمہاری پھوپیاں بھی ایسے وَبَنَاتُ الْأَخْ اور تمہاری بطیجیاں چھے نمبر وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں نمبر آٹھ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِ اَرْبَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ ماںیں جن ماں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَتِ اور رضاعت سے جو تمہاری بہنیں ہو گئیں یعنی ایک لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا اور تم نے بھی اسی دائیہ کا دودھ پیا یا ماں کا دودھ پیا ماں ہی کہتے ہیں وہ لڑکی تم پر حرام ہو گئی وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیوی کی ماں تم پر حرام ہو گئی نکاہ کرتے ہیں یہ دس نمبر وَرَبَعْعَبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی پہلے خامس سے جو بیٹیاں ہیں جو تمہاری پرورش میں پل رہی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہو گئی پتہ کیا چلا کہ جس عورت سے آدمی کا نکاح ہوا اس عورت کی بیٹی آدمی پر حرام ہو جاتی ہے شرط کیا لگائی اَلَّا تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تم نے اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہیں تو تب فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر مباشرت نہیں کی ابھی رخستی نہیں ہوئی کہ وہ مر گئی یا طلاق لے لئی تو عدت گزارنے کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نمبر بارہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ كُمُ الَّذِينَ فِي أَسْلَابِكُمْ تمہاری وہ بہویں یا جو تمہارے سلبی یعنی سگے بیٹے کی بیویاں ہیں وہ تم پر حرام ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيِّن تیروں نمبر اس عورت کا ہے جس سے تم نے نکاح کیا جب تک وہ نکاح میں ہے اس کی پھپھی اس کی خالہ اس کی بھانجی اس کی بہن وہ اکٹھی تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہاں تم طلاق دے دو یا تمہاری بیوی مر جائے عدت گزر جائے طلاق کی صورت میں تو پھر اس کی بہن بھی اس کی خالہ بھی اس کی پھپھی بھی تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مگر وہ جو اسلام سے پہلے گزر گیا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بہربان ہے اور فرمایا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَائِ ارشاد فرمایا حرام ہیں وہ عورتیں جن کے پہلے شہر موجود ہوں اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مگر وہ جو غیر مسلموں کی بیویاں تھیں وہ تمہاری ملکیت میں آگئی تمہاری لونڈیاں بن گئیں تو پھر ان سے مباشرت کرنا جائز ہے چاہے کہ پہلے ان کے شہر موجود تھے لیکن وہ کافر ہیں کتاب اللہِ عَلَيْكُمْ یہ اللہ کا لکھا ہے تم پر مقدر کیا ہوا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا عَذَالِكُمْ ان عورتوں کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں حرام نہیں تم پر حلال ہیں تو یہ تین طرح کی عورتیں ہیں نسبی عورتیں جو حسب نسب کی وجہ سے ہیں دوسری سسرالی رشتے داری کی وجہ سے جسے غرمتِ مسحرت کہتے ہیں اور تیسرا رضاعت کی وجہ سے دودھ پینے پلانے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں یہ چودہ عورتیں ہیں جو حرام ہیں ہاں ان کے علاوہ بھی ہے لیکن وہ غرمت اور طرح کی ہے مثال کے طور پر وہ مومنوں سے نہیں ایک عورت ہے کہ وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اس سے نکا نہیں ہو سکتے اسی طرح یہود و نصارہ کی وہ عورتیں جو اپنی کتابوں پر اپنے نبیوں پر ایمان نہیں رکھتی صرف یہ مشہورہ ہے یہ لوگ عیسائی ہیں یہ لوگ عیسائی ہیں تو ان عورتوں سے بھی وہ بھی مشرقات جو عورتیں ہیں انہی کے زیل میں ہیں ہاں عیسائی اور یہودی عورت جو یہودی اور عیسائی صحیح معنی میں ہیں ان سے نکا کرنا حلال ہے لیکن آج کے وقت میں مکروح ہے کیونکہ اولاد سنبھالی نہیں جا سکتی در ہے کہ وہ اولاد بھی کہیں یہودی اور عیسائی نہ رہے جو حالات آج کل کے چل رہی ہیں لہٰذا گریز کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں نک موسیقی ببینی روی Shootaway